سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان آزادی کا جشن مناتے ہیں آزادی کے اس جشن میں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی سوچ کو بھی آزاد رکھے اور اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے وہ ذرائع بھی سچے اور اتھنٹک ہونا چاہیے جشن آزادی مبارک ہو میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے مصر کے ایک شخص نے حضرت عمر کے خدمت میں حاضر ہو کے شکایت کی اے امیر المؤمنین مجھ پر ظلم ہوا ہے مجھے انصاف دلائیے میں نے گھوڑ سواری کے ایک مقابلے میں حصہ ریا تھا اس میں مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی شریک تھا میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا پھر وہ تیش میں آ گیا اس نے مجھے کوڑا مارا اور کہا میں معزز ماں باپ کا بیٹا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کو بہت سیریسلی سنا اور گورنر مصر حضرت عمر بن عاص کو ان کے بیٹے کے ساتھ دربار خلافت میں حاضر ہونے کا حکم دیا وہ پہنچے تو شکایت کرنے والے مصری کو بھی بلایا تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا ازام درست ہے انہوں نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا جس نے تمہیں کوڑا مارا تھا بدلے میں تم بھی اسے کوڑا مارو مصری اٹھا اور اس نے بدلہ لے لیا حضرت عمر نے فرمایا ابن العاص کی چندیا پر بھی ایک کوڑا لگاؤ مصری نے کہا امیر المومنین جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا تھا تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنایا تھا اگر یہ واقعہ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ مختلف لوگوں نے اپنے تاریخ نگاری میں بیان کیا ہے یہ ہے حقیق آزادی کا وہ تصور جو اسلام نے پیش کیا تھا اور اس کے ماننے والوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا تھا انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ غور فکر کرنے کی اپنی آزادی رکھے اپنے لئے کوئی بھی طریقہ زندگی اختیار کرے اپنی جان اور مال اور عزت آورو کی حفاظت میں اپنی تدبیریں کرے اسے آزادی حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے روزگار اختیار کرے اپلائمنٹ کے سلسلے میں وہ کسی بھی جگہ سفر پر آزادی سے بغیر روکٹوں کے سفر کر سکے اسلام چاہتا ہے کہ تمام شہریوں کے درمیان میں برابری ہو مساوات ہو جو حقوق دوسروں کو حاصل ہو اس سے وہ بھی لطف اٹھائے جن سہولیہ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو ان سے وہ بھی فائدہ اٹھائے تمام شہریوں کے درمیان کسی طرح کی اونچ نیچ چھوٹ چھات اور بنیادی ہیومن رائٹس میں کوئی فرق نہ ہے ہر شہری ہر سیٹیزن کو انصاف حاصل کرنے کے لیے ایک سا مواقع حاصل ہے کوئی اس پر ظلم نہ کرے اور نہ وہ کسی پر ظالم بن کر حکمرانی کرے اور اگر ظلم کر بیٹھے تو اسے مفت میں انصاف مل سکے ریاست کے ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کو کٹھرے میں کھڑا کرے اور مظلوم کی فریاد چھوٹیں تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اقتدائی صدیوں میں قانون کی یہ حکمرانی قائم کی اسلامی ریاست کے تمام سیٹنز امن و امان عدل و انصاف اور مساوت سے بہرہ ور ہوتے ہوئے آزادی کی کھلی فضاؤں میں سانس لیتے تھے یہ اسلام کا گولڈن پیریٹ تھا آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے یہاں تک کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں جو لوگ جشن آزادی کا لطف اٹھا رہے ہیں ہندوستان کے شہری پندر آگست کے دن آزادی کے طرح نگاتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ آج ہی کے دن 1947 میں انگریزوں کے تسلط و اقتدار سے انہیں آزادی لی تھی ان کا جشن آزادی اور خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے لیکن انہیں چند لمحے ٹھر کر یہ بھی سوچنا چاہیے کیا وہ واقعی آزاد انسانوں کے طرح جیتے ہیں کیا ہندوستان کے تمام شہریوں کو آزادی حاصل ہے خوف سے آزادی حاصل ہے بھکمری سے عزت و بقار کی پامالی سے کیا انہیں سیفتی اور پروٹیکشن حاصل ہے اپنی جانوں کا اپنی مال کا اپنی عزت و عبرو کا کیا یہاں کے ہر شخص کو یقین ہے کہ اس پر کوئی ظلم نہیں کرے گا اور کرے گا تو وہ سزا پائے گا قانون کے شکنجے میں کسا جائے گا کیا ہمیں یقین ہے کہ ملک کے شہری سہولیت سے فائدہ اٹھانے میں دیگر اور شہریوں کے طرح برابری کا حق اسے حاصل رہے گا کوئی بھیدباؤ نہیں اگر نہیں تو یہ کیسی آزادی ہے اور یہ حق ایک دوسرے کے ساتھ رواہ داری کا نہیں ہے تو پھر یہ کیسی آزادی ہے اگر ملک کے کسی باشندے کو خوف اور دہشت کی فضاء میں مبتلا کر رہے ہوں تو وہ حقیقت میں آزاد نہیں ہے اگر کسی ملک کے باشندوں کے ساتھ برابری کا برتاؤں نہ ہوتا ہو کچھ کو درجہ اول کا شہری سمجھا جاتا ہو اور دوسروں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا برتاؤں کیا جاتا ہو تو حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہیں اگر کسی ملک کے شہریوں پر ہمیشہ خطروں اور اندیشوں کی تلوار لٹکتی رہتی ہو اور وطن سے ان کے محبت کو شک و شبا کی نظر سے دیکھا جاتا ہو کیا وہ حقیقت میں آزاد ہیں؟ نہیں جشن آزادی مبارک ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان نائنصافیوں کے خلاف اور نابرابریوں کے خلاف وہ ہمیشہ ڈٹے رہیں گے جشن آزادی مبارک ہو اس پر خوشی و مسرد کے شادیانیں بجانا بھی درست ہیں لیکن ہمیں حقیقی آزادی کے حصول کے طرف ضرور پیش قدمی کرتے رہنا چاہیے یہی زندہ اور باشا اور قوموں کا وطی راہم ایک مشکل یہ ہے کہ اب جو نوجوان نسل اٹھ کھڑی ہوئی ہیں وہ آزادی کے جد و جہد سے ان کار گزاریوں سے بیگانا ہے تو انہیں کیسے سنایا جائے؟ آپ وہی طریقہ استعمال کیجئے جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے انہیں چپکے چپکے سنایا رات کے سوتے ہوئے میں اور دن کے اجالے میں سوشل میڈیا ایک ایسا ڈیسک ہے ایسا پلات فارم ہے جہاں سے آپ اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں اور اپنی تحریریں کی آپ انہیں خوشگوار ویڈیوز کی شکل میں نوجوانوں کو ان تاریخی حقاق کو بیان کرتے رہیں بتاتے رہیں اور سچی کہانیاں سناتے رہیں کہانیاں سننا کس کو اچھا نہیں لگتا بس آپ کوشش کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیں جشن آزادی مبارک ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی